موسیقی 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 ہم علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان اسد بخاری آج ہم کرونا وائرس کے حوالے سے بات کریں گے اور یہ جانیں گے کہ کرونا وائرس جو ہے وہ دنیا بھر میں کس قدر پھیل رہا ہے اور اس نے دنیا بھر میں جو دنیا ہے اس کو کس قدر فکر مند کر دیا ہے دنیا بھر میں خاص طور پر جن میں چائنہ اٹلی سپین امریکہ جیسے ترقی آفتہ ممالک شامل ہیں ان ممالک میں یہ بہت زیادہ پھیل چکا ہے اور تعداد مریضوں کے خاص طور پر ہزاروں تک پہنچ چکی ہے ابھی تک اس وائرس کا علاج نہیں آیا ہے اور پاکستان بھی خاص طور پر اس سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہے پاکستان کے اندر بہت زیادہ اس کے مریض جو ہے وہ مسلسل مریض سامنے آ رہے ہیں خاص طور پر پہلے سندھ کے اندر بہت زیادہ مریض تھے اب جو ہے وہ پنجاب کے اندر بہت زیادہ تعداد اس کی بڑھ رہی ہے آپ سب سے غزارش ہے کہ آپ سب گھروں میں رہیے جو ہے باہر نکلنے کے بجائے کیونکہ جب آپ باہر جائیں گے تب ہی آپ کے پاس وائرس یہ پہنچے گا تو بجائے باہر نکلنے کے آپ لوگ گھروں میں رہیے اور گھروں میں ایکٹیویٹی کیجئے پنجاب کی عوام خاص طور پر جو کہ باہر نکلنے سے باز نہیں آ رہی حالانکہ لاکڈاؤن کیا گیا ہے تمام چیزیں بند کی گئی ہیں لیکن پھر بھی وہ ایک عادتاں جو ہیں وہ لوگ اس چیز کو فالو نہیں کر رہے اور مسلسل باہر آ رہے ہیں پاکستان میں پاکستان کے اندر ابھی تک صورتحال کنٹرول میں ہیں امریکہ جیسے ملک میں جو ہے وہ ایک لاکھ تک مریض پہنچنے والے ہیں جن کے اندر کرونا وائرس کا جو ہے وہ ٹیسٹ پوزیٹیو آیا ہے اور وہ ایکٹیو جو ہیں وہ مریض ہیں پاکستان کے اندر بھی صورتحال قدرے بہتر ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے وزیراعظم عمران خان نے خاص طور پر اس پر مصبت جو ہے وہ ایک دمات اٹھائے ہیں اور خاص طور پر انہوں نے تنقید کی زد میں آتے ہوئے انہوں نے پھر بھی ملک میں کرفیو نہیں لگایا بلکہ لاکڈاؤن لگایا ہے تاکہ جو وہ لوگ جو دہاڑی دار طبقہ ہے یا جو مسلسل جو ہے وہ جن کا روزی روٹی دن بھر کی کمانے کے ساتھ جب وہ مزدوری کرتے ہیں دن بھر تو تب وہ شام کو کچھ کھا پاتے ہیں تب وہ گھر کچھ لاسکتے ہیں ان کی وجہ سے مکمل کرفیو نہیں لگا رہے اور لاکڈاؤن کیا ہے اور صوبوں نے اپنے سواب دیدی اختیارات استعمال کرتے ہوئے لاکڈاؤن کیا ہے تو بہرحال یہ بہت زیادہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم سب اس چیز کو سمجھیں اس چیز کو سیریس لیں کیونکہ اٹلی جیسے ملک نے سپین جیسے ملک نے اور امریکہ جیسے ملک نے جب اسے سیریس نہیں لیا تو وہاں پہ ہمیں حکومت نکام دکھائی دیتی ہیں وہاں پہ ہمیں ڈونلڈ ٹرمپ جیسے شخصیت نکام دکھائی دے رہی ہے اس مرز کے آگے تو ہمیں مضبوط رہنا ہے ہمیں حمت نہیں چھوڑنی اور پی ٹی آئی گورنمنٹ بہت اچھے اقدام کر رہی ہے اور اسی طرح پی ٹی آئی گورنمنٹ کو اقدام کرنے چاہیے تاکہ ہم اور ہمارا ملک محفوظ رہ سکے انشاءاللہ ہم اس کو شکست دیں گے اور ہم آگے بڑھیں گے اور جلد ہی انشاءاللہ اس کا علاج بھی آ جائے گا کیونکہ کوئی بھی وارث اتنی دیر تک نہیں رہتا لوگوں کو ڈرائیں نہیں بلکہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں تاکہ ملک کے اندر افرا تفری نہ پھیلے اور لوگ آپ اس میں اچھے طریقے سے اس چیز کو مینج کریں کوشش کریں گھروں میں رہیں تاکہ یہ وبا کم سے کم پھیل سکے